فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل یاسمینز کچن ہم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی ممی کی سپیشل حلوہ ریسی پی اس سے ہماری بہت ساری یادیں جڑی ہیں جب ہم بچپن میں چھوٹی تھے ہیں اور ہمارا کچھ میٹھا کھانے کا من کرتا تھا تو ممی جھٹ پٹ سے اس مزیدار سے حلوے کو بنا کر ریڈی کر لیتی تھی کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہمارا حلوہ بن کر ریڈی ہوتا ہے بنانا اتنا آسان ہے اگر آپ نے کبھی حلوہ نہیں بنایا ہے اگر آپ اسے فرس ٹائم بنانے ہیں تب بھی آپ کا حلوہ بلکل پرفیکٹ دانے دار بن کر ریڈی ہوئے گا چلیے دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم اس مزیدار سے حلوے کو بنا کر ریڈی کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ میری آنے والی کوئی بھی لیٹس ریسیپی مس نہ کر سکیں چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس مزیدار سے حلوے کو بنانے کیلئے ہم نے یہاں پر ایک پین لے لیا ہے پین میں ہم اٹ کریں گے ٹو ٹی بلی سپون گھی گھی ہمارا گرام ہو چکا ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے ایک کپ سوجی آپ جب حلوہ بنانے کیلئے سوجی کا استعمال کریں تو آپ باریک والی سوجی کا استعمال کریں اگر آپ کے پاس باریک والی سوجی نہیں ہے تو آپ موٹی والی سوجی کو ہی مکسی کے جار میں اٹ کر کر دو سے تین مردہ پر گھوما لیجیے آپ کی سوجی باریک ہو جائے گی سوجی کو ہم نے گھی میں اٹ کر دیا ہے اسے ہم میڈیم فلم پر پانچ سے چھ منٹ کے لیے بھون لیں گے جتنے اچھے ہم سوجی کی بھونائی کریں گے اتنے ہی پرفیکٹ دانے دار ہمارا حلوہ بن کر ریٹی ہوئے گا سوجی کو بھوننے میں آپ جلوازی بلکل نہ کریں سوجی ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس میں بھاری ماترہ میں پروٹین، کیلشم، آئیرن اور کاربوہائٹیڈ ہوتا ہے جو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اسے کھانے سے ہماری ایمیونٹی مضبوط ہوتی ہے اور ہمارا وزن بھی کم ہوتا ہے یہ دیکھیں سوجی کو میں نے چار سے پانچ منٹ کے لیے بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری دانے دار ہماری سوجی بھون کر ریڈی ہو چکی ہے اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور یہاں پر ہم نے لے لیا ہے وہی والا پین اس میں ہم اٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون گھی گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں ہم اٹ کریں گے 3 سے 4 کٹی ہوئی الائچی الائچی کے کچھا فلیور آتا ہے علوے میں اب ہم اس میں اٹ کر دیں گے کچھ ڈائی فروٹ میں یہاں پر باریک کٹ ہوئے بادام پیچھتا اور کشمش اٹ کر رہی ہوں آپ اس میں اپنی پسند کے ڈائی فروٹ بھی اٹ کر سکتے ہیں ڈائی فروٹ کو ہم میڈیم فلم پر 2 سے 3 منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے ڈائی فروٹ کا ہمیں کلر چینج نہیں کرنا ہے انہیں صرف ہمیں اتنے ہی فرائے کرنا ہے کہ ڈائی فروٹ میں گھی کی ایک اچھی خوشبو آ جائے اب ہم اس میں اٹ کریں گے 3 ٹیبل سپون میں یہاں پر سوکھے والے ناریل کا استعمال کر رہی ہوں اسے بھی ہم فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں سبھی چیزیں ہماری اچھے سے فرائے ہو چکی ہیں اب ہم اس میں اٹ کریں گے پانی جس کپ سے ہم نے سوجی لی تھی اسی کپ سے ہم اس میں 3 کپ پانی اٹ کر دیں گے پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ جب آپ حلوہ بنائیں گے تو آپ کا حلوہ بلکل پرفیکٹ دانے دار بن کر ریڈی ہوئے گا اگر آپ کے پاس میجرنگ کپ نہیں ہے تو آپ گھر میں کوئی بھی ایک کپ سے اٹ کر لیجئے اسی سبھی چیزیں میجر کر لیجئے میں نے یہاں پر ایک کپ سوجی لی تھی اور اس میں میں نے 3 کپ پانی اٹ کیا ہے پانی کے ساتھ ہی ہم اس میں اٹ کر دیں گے 1.5 کپ چینی جس کپ سے ہم نے سوجی اور پانی کا میجر کیا تھا اسی کپ سے میں اس میں 1.5 کپ چینی اٹ کر دوں گی میں کم میٹھے کا حلوہ بنا رہی ہوں اس لئے میں اس میں کم چینی کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ اس میں اپنی پسند سے چینی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے یہ سب ہی چیزیں ہماری اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب ہم پانی میں ایک بوئل آنے کا ویٹ کریں گے پانی میں ایک بوئل آ چکا ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے سوجی جو ہم نے بھون کر ریڈی کی تھی وہ اٹ کر دیں گے پانی میں ہمیں سوجی تھوڑی تھوڑی کر 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 اٹ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس میں تھوڑی سی سوجی اٹ کریں گے اور اس پون کی ہلپ سے اچھے سے مکس کر لیں گے ایک ہاتھ سے آپ اس میں سوجی اٹ کیجئے اور دوسرے ہاتھ سے آپ اسے اچھے سے مکس کرتے رہیے ایسا کرنے سے آپ کے ہلوے میں بلکل بھی گھٹلی نہیں ہوئیں گے اور آپ کا ہلوہ بلکل پرفیکٹ دانے دار بن کر ریڈی ہوئے گا اب ہم اس میں اٹ کریں گے تھوڑی سی کیسر کیسر آپ اٹ کرنا چاہے تو اٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں ہم اس میں اٹ کریں گے ٹو ٹی بلی سپون ٹروٹی فروٹی ٹروٹی فروٹی سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہلوے میں آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں اچھے سے مکس کر لیں گے سب ہی چیزوں کو اور کور کر کر ہم اسے لو فلم پہ تین سے چار منٹ کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں تین سے چار منٹ کے بعد ہلوہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا دانے دار ہمارا ہلوہ بن کر ریڈی ہوا ہے گیس کا فلم ہم آف کر لیں گے اور اسے ہم ایک باؤل میں ٹرانسفر کر لیں گے آپ کو میری ممی کی یہ ہلوے کی ریسیپی کیسی لگی کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا وہ آپ کی طرف سے انام ہوتا ہے ہمارے لیے یہ دیکھیں کتنا پیارا دانے دار سا ہمارا ہلوہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا آسان ہے اسے بنانا آپ ایک بار اس ریسیپی سے ہلوہ ضرور بنائیں آپ کا ہلوہ بلکل پرفیکٹ دانے دار بن کر ریڈی ہوئے گا اس پوائنٹ پر اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور فیملی آف ٹرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ میری آنے والی کوئی بھی لیٹس ریسیپی مس نہ کر سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ